اسلام علیکم دیز اس فادوان فرم ڈیلین فورمیڈیف پی کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز ریسنٹ جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اس کے نیچے کافی سارے کمنٹ دیکھنے کو مجھے ملے ہیں کہ یار فادوی آگے جو ونٹر کا سیزن آنے والا ہے اس کے لیے آپ ریبیو کریں کافی کمنٹس تھے کہ گیزر کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنائیں اور ہمیں یہ بتائیں اس میں کہ کمپیریوزن کیا جائے کیونکہ گیزر جو لیا جاتا ہے پہلے تو سب سے پہلے سیفٹی کے حوالے سے اور اس میں کافی ڈیٹیلز آپ کے لیے ہونے والی ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہم نے جو بیس برینڈز تھے بڑی مشکل سے ان کو آرینج کروایا ہے ہمارے پاس بوس کا کینن کا اور نیز گیس کا اس وقت گیزر آویلیبل ہے تو ہم اس کا ریویو کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ناؤرن ایریاز کا میں نے وزٹ کیا تھا وہاں میرے کزنز وغیرہ تھے اور ان کے دوست وغیرہ تھے جنہوں نے میرا چینل وزٹ کیا اور مجھے بتایا کہ فاد بھی کچھ انٹرسٹنگ سی ویڈیوز بنائیں کہ ریویو کریں کہ کون سا گیزر بیس ٹھیک ہے ان علاقوں میں تو ابھی بھی گیزر یوز ہو رہے ہیں ہمارے پنجاب اور کراچی وغیرہ میں دیکھا جائے تو ابھی گیزر کی فی الحال ضرورت نہیں ہے تو وہ تو ابھی بھی یوز کر رہے ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ آرینج کروایا جاؤں اور ویڈیو آپ کے لئے بنائیں تو بڑی مشکل سے آرینج ہوئے ہیں یہ اور ہم نے مارکٹ سے انفرمیشن لی ہے جو سیلز وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہمیں جتنی انفرمیشن ملی ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور یار ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا کیونکہ کافی انفرمیشن ویڈیو ہونے والی ہے تو بینہ ٹائم میسٹ کیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ کے سامنے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں گیزر جو ہیں یہ پاکستانی میڈ ہیں تو ان کا ہم آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کریں گے تو بینہ ٹائم میسٹ کیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے بوس کا وارٹر ہیٹر مل جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی بوکس کی پیکنگ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے مطلب کہ لینڈسکیپ میں ان کی پیکنگ کی ہوئی ہے اور سامنے جو ہے فرنٹ پہ انہوں نے اپنے گیزر کی پک لگائی ہوئی ہے اور باقی جو کنزپشن وغیرہ ہیں وہ بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور بات کی جائے اس کے بوکس کی تو مطلب کہ سیفٹی وغیرہ بھی انہوں نے کی بھی ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس جو دوسرا گیزر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کینن کا تو اس کو آپ آگے لے آتے ہیں تاکہ فرنٹ پہ ہمیں اس کا وہ اس کا ویڈ کافی بھاری ہے کینن کا تو اس کا ریویو کرتے چلیں تو دیکھیں انہوں نے سامنے ہی اس کا بارگوڈ سکینر وغیرہ لگایا ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے ایکسٹرا سونگ وغیرہ سب کچھ اس کے سامنے پرینٹ ہوا ہے اور باقی بات کریں اس کی اگر باک باکس کی تو باکس کافی اچھا لگ رہا ہے اور گیری کنزپشن وغیرہ لکھی نہیں ہے پیچھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہی سیفٹی وغیرہ کے بارے میں انہوں نے انڈیکیشن دیمی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی اس کی کنزپشن وغیرہ کے کینن میں مطلب کیا 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 یوز کیا گیا ہے اور کیا کیا اس میں کنزپشن پاور بغیرہ ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے وہ نیس گیس ہے نیس گیس کی بات کیا جائے تو یہ ٹاور ٹائپ مطلب کے پورڈ ریٹ میں انہوں نے اس کا باکس دیا ہے اس پہ بیساری کنزپشن وغیرہ لکھی نہیں ہے اور سیفٹی وغیرہ کتنا خاص کچھ انسٹرکشن نہیں ہے ٹھیک ہے ویورز ویڈیو کو آگے بڑھتے ہیں تینوں جو گیزرز ہیں وہ ہمارے پاس آویلبل ہیں تو آگے اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ سیفٹی جو ہے وہ فسٹ ہے سیفٹی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور ویٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور باقی جو مگنیشن وارڈز وغیرہ ہیں وہ بھی چیک کر لیتے ہیں ویڈیو کو کنٹینیو رکھتے ہیں ٹھیک ہے ویورز فرسٹ اف آل میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو شوٹ ہو رہا ہے می ہمارا پلے بٹن بھی آ چکا ہے یوٹیوب کی طرف سے کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے وقت ملا تو آپ لوگ کے ساتھ اس کی انبوکسنگ بھی شیئر کی جائے گی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو یہ یوٹیوب بٹن ہمیں ملا ہے تینوں جو گیزر ہیں ان کی میں انبوکسنگ کر دی ہے کیونکہ ٹائم زیادہ نہ ہو اس لیے انبوکسنگ کر کے رکھ دیا ہے فرسٹ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بوس کو دکھایا تھا تو بوس کا ہمیں سب سے اوپر ورنٹی کار مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس میں جو وال ہنگنگ کا ایک بریکٹ ٹائپ ہے وہ مل جاتا ہے جس پہ نورمل سی گلونائزنگ ہوئی بھی ہے اس کے بعد ہمیں یہ سکرو وغیرہ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد بات کی جائے تو این آر وی کی نو نیٹن وال مل جاتا ہے سیفٹی وال بھی جسے کہتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں جو بوس میں انہوں نے اوپر دینی ہیں اور باقی ابھی بات کریں ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ کینن ہے کینن میں ہمیں دیکھیں خوبصورت سے ایک ورنٹی کار مل جاتا ہے فرنٹ پہ ہی اور یہ ہمیں ساتھ مل جاتا ہے ایک پائپ جو کہ میں بھی ایک آور فلو پائپ جیسے کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک این آر وی مل جاتی ہے جو سیفٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے جو اس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اگر آور فلو ہوگا تو یہ پائپ ہمیں مدد دے گا اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھیں ہنگنگ کے لیے راول بول دیے جاتے ہیں کینن کی طرف سے جو کہ بہت خوبصورت دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے ہمیں اس کے بعد اگر ب بات کی جائے اوپر ہمیں ایک سوچ دی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیلز بعد میں دوں گا تو کینن کی یہی جو آئیٹمز تھے وہ اوپر انہوں نے رکھے ہوئے دوسری طرف اگر ہم بات کریں نیز گیس کی انڈ میں تو نیز گیس میں ہمیں اوپر مل جاتا ہے ایک این آر وی اور ایک بریکٹ ہنگنگ کا اور اس کے علاوہ ہمیں ایک ورانٹی کارڈ مل جاتا ہے دوسری چیز اگر یہاں کمپیر کی جائے تو یہ آپ دیکھیں بوس کا جو ہمیں بریکٹ ملتا ہے اور دوسری بات کینن کا ہمیں جو بریکٹ ملتا ہے وہ بڑا فنشنگ والا ہے اگر دیکھا جائے تو کیو سی وغیرہ سے یہ پاس ہوتے ہیں اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے تو مزید اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کو باکسز وغیرہ سے نکالتے ہیں ان تینوں گیزرز کو اور ویڈیو کنٹینیو رکھتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اوورال ہم نے ان کو باکس سے باہر نکال دیا ان کا ریویو کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم کالٹی پر بات کریں فنشنگ بوس بوس کی دیکھی جائے تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے فنشنگ ہے اور مطلب کے سامنے بلکل انہوں نے مطلب کے فریش سا لوگ آ رہا ہے سامنے انہوں نے اپنا لوگو لگایا ہے اور سامنے ہمیں میٹر مل جاتا ہے دیکھنے کو انہوں نے کاٹ دیا ہے سیفٹی کے حوالے سے اردو میں انہوں نے لکھا ہے کہ گیزر وان کرنے سے پہلے پانی مطلب کے انہوں نے سیفٹی کے لیے یہ لکھا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس سوچ کی تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت ہی بہ بہترین لکھ دے رہا ہے بوس کا جو یہ گیزر ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کینن کی جانب تو کینن میں بھی ہمیں وہی میٹر وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر ہم کلر وغیرہ کی بات کریں تو اس بلو سے زیادہ یہ اچھا لگ رہا ہے نیوی بلو اور وائٹ کے ساتھ مطلب ایک لکھ آ رہا ہے دیکھنے میں اور اگر ہم اس سوچ کی بھی بات کی جائے تو سامنے بوجھڈ ہے کہ لوگ کی طرف اگر آپ اس کو ٹرن کرنا چاہیں یا ہائی کی طرف کرنا چاہیں اور کولیٹی کی بات کی جائے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے کینن کا جو ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیز گیس جو کہ ایک اٹریکٹیو لوگ دے رہا ہے وائٹ پر بلک اور انہوں نے مطلب کہ اپر جنریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈیجیٹل میٹر وغیرہ اس میں دیا ہوا ہے اور نیز گیس کا سامنے ہی لوگو دیا ہوا ہے انہوں نے اور اس میں بھی مطلب اون اوف ہائی لوگ کا ہمیں سوچ دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے ویورز آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہم نے آپ کو کولیٹی کے ح مطلب چلتے ہیں تینوں گیزر کے جو مطلب کہ سیفٹی وغیرہ کے حوالے سے اور کولیٹی وغیرہ کے حوالے سے ویڈیو کو کنٹینیو رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع سے ہی بوس کو لے رہے ہیں تو بوس کو لے لیتے ہیں اگر ہم اس کی ویٹ کی بات کریں تو مطلب کہ ایک نورملی جو ویٹ ہوتا ہے گیزر کا وہ ویسے لگ رہا ہے بھی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے ویسے اندازہ نہیں ہے کہ ویٹ کیا ہونے چاہیے تو بوس کو تو ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہ ہمارے پاس کینن کی جو پروڈیکٹ اس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو یار یہ تھوڑا ہیوی ہے اکورڈنگ ٹو بوس کا جو گیزر ہے اس سے مطلب کہ وزن کافی ہیوی ہے اس سے ایک تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نورملی جو ہمیں لگ رہا ہے پر اس کا وزن ہیوی تو وہ بھی دیکھ لیں گے آگے جو مجھے سیلزمن نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کیوں ہیوی ہوتا ہے کینن کا جو گیزر ہے باقی کے جو گیزرز ہوتے ہیں مطلب کہ جو میں لینے کیا تھا جب بوس کا گیزر تو اس نے مجھے یہ چیز نہیں بتائی تھی جو کہ کینن مارو نے بتائی تو نیز گیس کو جو ویٹ ہے اس کی بات کریں تو اکورڈنگ ٹو بوس کی طرح ہی ہے مطلب کہ تھوڑا سا بوس سے ہیوی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہیوی ہے پر اگر بات کی جائے کینن کی تو یہ بھائی تھوڑا بلکی ٹائپ جس کو کہتے ہیں بیسا ہے ٹھیک ہے مزید ویڈیو کو کنٹینیو رکھتے ہیں ہم کمپیریزن کر رہے تھے ان تینوں گیزرز کے بارے میں جن کی جو ٹینک ٹیپیسٹی کی بارے میں بات کی جائے تو پندرہ لیٹرز کے یہ تینوں گیزر ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بوس کی بات کریں تو بوس جو ہے اپنے ٹینک میں ایسس یوز کر رہا ہے جو کہ دیر پا چلنے والی چیز ہے تو ایسس یوز کرنا بوس کو یہ تو بڑا بہترین ہے ان کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس جو گیزر ہے وہ کینن کا ہے جو کہ اپنے ٹینک میں بلو کوٹنگ یوز کرتا ہے اس کا جو ٹینک ہوتا ہے بسکلی یہ میٹل بے بنا ہو ہوتا ہے اگر اس پہ آپ بلو کوٹنگ یوز کرتے ہیں مجھے مارکیٹ سے پتا چلا تھا کہ کینن اپنے ٹینک میں بلو کوٹنگ یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے 10 سے 12 سال اس کی لائف ہو جاتی ہے مطلب کہ آپ اس کو 10 سے 12 سال اس کی ٹینک کیپیسٹی اس بلو کوٹنگ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس نیزگس کا گیزر ہے ویورز اس کی اگر بات کی جائے اس کی ٹینک کی تو اس کا ٹینک جو ہے اس پہ گلونائز ہوا ہوتا ہے جو کہ نورملی گھروں کی ٹینکیوں وغیرہ پہ بھی ہم کرتے ہیں جو کہ ایک نورمل سی بات ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ان تینوں گیزر کا جو کام ہے مطلب پانی کو گرم رکھنا انہوں نے اگر پانی کو گرم کر دیا ہے تو کون سا جو گیزر ہے وہ زیادہ دیر تک پانی کو مینٹین رکھتا ہے اپنے ٹمپریچر پہ گرم رکھتا ہے الیکٹرک سٹی جو ہماری کنزپشن ہے اس کو بھی ہمارے لیے پچت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ بوس پہ بات کرتے ہیں بوس جو ہے وہ تھرماپول یوز کر رہا ہے اپنے مطلب کے ٹینک کے اور بوڈی کے جو درمیان میں جو سپیس ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے ہمارے ساتھ ہی بلکل جو ہے وہ کینن پڑا ہوا ہے کینن پہ اگر ہم بات کریں تو کینن جو ہے وہ پی یو فلنگ جو ہے وہ یوز کر رہا ہے تو اگر واضح فرق میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ دیکھیں بلکل جو ہے وہ آپ نے آواز سے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ پی یو فلنگ جو کلاتی ہے وہ جو اکثر آپ نے فریج وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جو نیچے جو ٹینک کی کی پیسٹی ہے اور جو اس بوڈی کی جو بیچ میں جو ایک واضح فرق ہوتا ہے اس میں درمیان میں جو لگا ہے اس میں پی یو لگا ہوا ہے پی یو مطلب کہ پی یو فلنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس میں اگر بوس کے ہم بات کریں تو اس میں تھرما پول یوز کیا گیا ہے جو ایک نورملی یوزز ہوتی ہے تو کینن کی جو ہے وہ یہ خاصیت ہے کہ اگر کینن میں ہم بات کریں پانی کو جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے گا بنسبت بوس کے ٹھیک ہے جو مجھے انفرمیشن ملی گئی ہے تو یہ بھی تھرما پول ہی یوز کرتے ہیں جو کہ کینن جو ہے وہ اپنی بوڈی میں پی یوز کر رہا ہے جو کہ کوسلی اگر بات کی جائے تو وہ ڈبل ہے تو یہ بھی ویسے کہ تھرما پول ہی یوز کر رہے ہیں ہیٹنگ ایلیمنٹ کی بات کی جائے تو دو ہزار ووٹ یہ تینوں گیزر لیتے ہیں اگر بات کی جائے اس نیز گیس کی یہ بھی دو ہزار ووٹ لیتا ہے پر اس میں مگنیشیم روڈ کی اگر بات کریں وہ نہیں ہوتا مگنیشیم روڈ کیا فائدہ کیا آتا ہے جو مجھے مارکٹ سے انفرمیشن ملی ہے جو پانی میں سکیلنگ آ جاتی ہے جو ٹینک کو مطلب آپ کی ٹینک کو خراب کر سکتا ہے جو کائی ٹائب ہوتی ہے تو یہ نیز گیس میں وہ یوز نہیں ہوتا ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا دو ہزار ووٹ ہی ہے سکیلنگ سے بچاتا ہے کائی نہیں آتی آپ کا ٹینک خراب نہیں ہوتا اور ایسے ہی بات کریں ہم بوس کی تو بوس میں بھی دو ہزار ووٹ ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اور اس میں سکیلنگ وغیرہ بھی نہیں آتی کیونکہ اس میں بھی مگنیشیم روڈ یوز کیا جاتا ہے اگر بات کریں ہم نیز گیس کی تو بریکر سوچ پر آ جاتے ہیں بریکر سوچ دیکھیں یہ جو مین سوچ ہوتا ہے وہ نیز گیس فاروں نے کچھ یوں دیا ہوا ہے جو کہ ایک نورمل سوچ ہوتے ہیں مطلب کے باقی کے اپلائنسز وغیرہ میں تو ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ بوس فالے پہ یہ میں کینن کو کیوں میں نے چھوڑ دیا اس کو میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گا تو کینن کی طرف بھی آ جاتے ہیں انہوں نے بھی ایک اچھا سوچ دیا ہوا ہے میں ان سوچ جو کہلاتا ہے تو اگر دوسری طرف بات کریں لاسٹ میں کینن کی تو کینن بھائی اپنا جو میں نے جو شروع میں آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ سیفٹی فارس اللہ نہ کرے کوئی حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے کوئی شورٹ سرکٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو کینن والوں نے ایک بہت ہی بہترین اپشن ہمیں یہاں دیا ہوا ہے جو ہے سیفٹی بریکر کچھ بھی اس مشین میں کوئی گھڑبر وغیرہ ہوتی ہے تو یہ اپنا بریکر ٹرپ کر جاتا ہے تو آپ کی اس سے جان بچ سکتی ہے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اگر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو میرا کمپیریزن تھا وہ بہت پسند آیا ہو گا ان تینوں گیزر کے درمیان میں تو بھئی ان کی جو کیبیسٹی رینج کی بات کروں تو تینوں جو گیزر ہیں وہ ففٹین لیٹرز کے ہیں کینن کی بات کی جائے بوس کی اور نیز گیس کی یہ تینوں جو ہیں پرائز رینج کی اگر ان کی بات کریں تو بیس سے پچیس ہزار کی رینج میں یہ آپ کو پڑھ سکتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی پرچیس کرنا ہے تو مارکیٹ میں وزٹ کریں اور وزٹ کر سکتے ہیں آپ ایزلی اور اگر بات کریں کمپیریزن کے ریزلٹ کی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کون سا بیسٹ ہے اگر میرے کمپیریزن کی بات کریں اور میرے ریزلٹ کا اگر آپ لوگ منتظر ہیں کہ میں اپنوں کو ریزلٹ دوں تو بھائی میرے بیور ہیں آپ اگر آپ لوگ کو یہ میرا جو ریزلٹ ہے پسند آئے تو ضرور بتائیے گا بھائی میں آپ لوگ کو بتاؤں تو مجھے جو مطلب کہ سیٹسپائیڈ ہوں جس کی کولٹی سے اور پرائیز رینج کی بات کریں تو مجھے کینن بڑا پسند آیا ہے سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو سیفٹی مل جاتی ہے اور آپ لوگ کو کیا چاہیے ہوگا اس میں اور پرائیز رینج کی اگر بات کریں تو پرائیز رینج ان تینوں کی تقریبا تقریبا سیم ہے پر کولٹی اور جو دوسری باقی کی جو چیزیں ہیں اگر لائف ٹائم کی بات کی جائے تو کافی فرق ہے ان میں نیز گیس کی بات کر لیں آپ نیز گیس میں بھی آپ کو کافی فرق نظر آیا ہوگا واضح فرق نظر آیا ہوگا بوس میں بھی آپ لوگ کو کچھ چیزیں ایسی ملی ہوں گی جو کہ نیز گیس میں نہیں ہوں گی پر کینن ان میں سب سے بیسٹ ہے تو اگر آپ کو کینن کا کوئی بھی پروڈکٹ چاہی ہو تو آپ مارکیٹ میں وزٹ کر سکتے ہیں اور باقی ہمیں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ریویو کمنٹ میں ہمیں اپنا جو کمپیریزن آپ لوگوں کو اچھا لگا اس کے حوالے سے ہمیں شیئر کیجئے گا کہ ہم اگلا ویڈیو کیسا حوالے سے ڈالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینن پہ ہم ایک پوری کمپلیٹ ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ